اسلام آباد جلسے میں بھرپور شرکت کے لیے پشاور میں بھی تحریک انصاف کے کارکنان پر جوش ہیں خواتین بھی جلسے میں شرکت کے لیے تیار ہیں کہتی ہیں آج کا جلسہ تاریخی ہوگا مزید افضلات جوان لیتا ہے نمائندہ آج نیوز کاشان آوان سے جی کاشان بتائے گا کارکنان کہاں تک پہنچے ابھی تو کافلوں کے نکلنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ہر ایم پی اے کو یہ ٹاسک دیایا ہے کہ ایک ہزار سے زائد بندے آپ نے اپنے ساتھ لے کر آنے ہیں اور ہر جو ایم پی اے کا کافلہ ہے اس کے ساتھ جو خواتین ونگ ہے وہ بھی بہت بڑی تعداد میں نکل رہی ہیں ہم اس وقت موجود ہیں جیٹی روڈ پر اور یہاں پر ایک خواتین کافی جمع ہوئی ہوئی ہیں جو ڈسٹرک پشاور کی ریجنل پریزیڈنٹ جو ہیں ان کی قیادت میں نکل رہی ہیں میں چاہوں گا ان سے بھی تھوڑی سی بات کروں میڈم کتنی بڑی تعداد میں خواتین کو نکالنے میں کا انشاءاللہ ہم نے اس دفعہ ان سی وی سی لیول تک ساری موبیلائزیشن کی ہے کیونکہ دو دفعہ جلسہ ملتوی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں میں تھوڑی سی کنفیوجن تھی اس دفعہ ہم نے کافی موبیلائزیشن کی ہوئی ہے خواتین ہمارے ساتھ کافی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں جس طرح ہمارے ایم پی ایس کے ساتھ کافلے ہیں ان کو ہزار کا ٹاسک دیا گیا ہے ان کے ساتھ بھی خواتین ہیں اپنے میل کے ساتھ تو ہمارے ہر تحصیل سے بھی ہمارے ساتھ خواتین ہیں رونر ایریا کی خواتین کبھی نہیں نکلی ہیں کہاں جمع ہوں گی اور پھر کیسے اسلام آباد انٹر ہوں گی ہم سب یہاں سے فیلحال طور پلازا پہ جمع ہوں گے وہاں پہ ہماری ریجن کی پریزیڈنٹ ہوں گے ان کی قیادت میں ہم وہاں سے نکلیں گے سوابی کی طرف اور انشاءاللہ سوابی میں پھر ہم وہاں پہ سب کا انتظار کریں گے جب سب کٹھے ہو جائیں گے تو علی امین گرنپور صاحب جو ہمارے سی ایم ہیں ہم ان کی قیادت میں آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ ہم جلسگاہ تک پہنچیں گے علی امین گرنپور کی قیادت میں جو سوابی ریسٹ ایریا ہے وہاں سے یہ لوگ جمع ہو کر پورے صوبے کے جو کافلے ہوں گے اور جو خواتین ونگ کے کافلے ہوں گے وہ سب سی ایم کی قیادت میں یہاں سے اسلام آباد کے لئے نکلیں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ دو بار جو پہلے جلسہ ملتیوی ہوا ہے تو اس وجہ سے اس بار ہم نے یو سی اور ان سی لیول پر موبیلائزیشن کی ہے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے اور بہت بڑی تعداد میں اس دفعہ خواتین بھی اسلام آباد کا رخ کریں گی اور پاکستان اس تحریک انصاف کے جلسے میں شرکت کریں گی خواتین بھی پرجوشیں کاشان اوان آپ کا بہت شکریہ